لہور دا پاوہ اختر لاوہ لہور دا پاوہ اختر لاوہ ساڑھے کا لیا ہی ہے ساڑھے کا لیا ہی ہے میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا اس کا کوئی قصور نہیں ہے اوہ ٹھیک ہے ہوجی سنننگ میں آیا قرور بھٹا ہے ملک دی اے ساڑھی میں آ رہی ہے نا ہمیں پسند دی اس طرح کی چیزیں ہیں حال انفازل رول کے مر گئے بچارے کوئی بندہ بتا سکتا ہے جو پنجاب یونیورسٹی کے چانسلر ہیں کیا نام ہے ان کا ایشیا کی بڑی یونیورسٹی ہے ساڑھے میں یہ فتح ہے چلو میں کیمرہ لگا ہے چار دے نظر دے تھونکے لگاؤ آپ مشہور ہو جاؤ گے اب اس قوم کا میار علم فضل عمل کردار نہیں رہا آپ میں کوئی نہ کوئی تماش بھی نہیں ہونی چاہیے آپ فیورٹ ہو قوم کے آپ مشہور ہو جاؤ گے چالیس چالیس سال پینتی پینتی سال تیس تیس سال جڑے ماسٹر سکول لانے پڑھا دے رہے ہیں چار دے نظر دے کو فضول سی حرکت کرو آپ مشہور ہو جاؤ کیا کریں گے لیکن ہوتھے ہونڈا ہینڈی سوک کی کی یار دکھ روئی ہے آپ نے اچھا ہونا پتا کیا ہے کیمرہ لگا ہوئے کٹے جانے نہیں کلے پچھڑے جانے اتھالے پتا کی لیے نہیں تو پھر مشہور بھائی صاحب ہوتھے ٹر جو اے کسی نے نہیں کہنا ہے کہ کی رونا رون رہا تھا ایسی عجیب کو دھلے نانکلی پر کی لکھنا ہے تو مجھے سال پر ہوتھے ٹر جو یہ نہیں مانے گا کہ حضرت یہ میرا ٹاپک ہی نہیں ہے میرا یہ ٹاپک نہیں یہ پتہ نہیں چاہتا کنا کے دل دخے آئے اس کا ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس پر بول رہا ہے تو ہم اس کی بات کو سمجھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تھلے کی لئی ہے نا سارے ہیں کسی نے چل کو پیارا لائے گا تو میسے بھائی صاحب نہیں چل مولی ہوتھے جو رجا وہ ہوتھے ترلے پاہ بیٹھے نا میرے موڑھے میسے بھائی صاحب بیٹھے آجو کی ٹائم لائے کر دے پہنچ میں کر کے ہم نہیں لنکہ دورہ پوچھے گا کہہ سب ایک دن میں گریدر پانچ پانچ پروگرام ہوتھے بھی پانچ پانچے کیتے ہیں ایک دن ہی میں ملا رہا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں آجو کی ٹائم لائے کر دے پہنچہ بے قدر ہیں لیچے اس وقت میرے پاکستان کو ضرورت اللہ یہ بہت بے قدر ہے آپ کے جتنے لائک لوگ ہیں سارے باہر چاہے جاتے ہیں آپ کے جتنے لائک نوکری تو اس کو ملنی ہے جس کے پاس ہفارش ہے ڈاکٹر کو کون نوکری دیتا ہے انجینئر کو کون نوکری دیتا ہے نوکری تو اس کو ملے گی جس کے پاس ہفارش ہے قریب کا بچہ کا ڈاکٹر بان بھی جائے تو اس کے پاس ہفارش ہی نہیں اس کو نوکری کوئی نہیں ملتی بچارے کو پھر کیا ہوتا ہے اب کسی نے بتایا پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے اس نے کہا کہ یوکے میں اس وقت جو صاحب سے بڑا دل کا ڈاکٹر ہے وہ ایک مسلمان اور پاکستانی ڈاکٹر ہے لے جاتے ہیں آپ کے سارے کے سارے بندوں کو اٹھا کے باہر جتنے آپ کے ذہین قسم کے لوگ ہیں وہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ رہے تھے جو ہے آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں جی بھٹو نے بھیجا جاؤ دیکھ کیا ہر برینڈ انکہ ہے یہ تو ہویا یہ ساڈائرڈا بچہ بندوں پتہ ہے جی جپانی اسٹری جپانی گرینڈر بڑا نام سا جی اس کا پینسونی کو گیا سونی بغیرہ ہو گیا ہٹائچی ہوتا تھا کہتے ہیں جی گیارہ بندوں پر مبنی ایک وفت بیجا گیا جاپان کہتے ہیں جب ہم اترے تو ہم گیارہ بندوں کو رسیو کرنے کے لیے گیارہ جاپانی کرنے تھے اب فرماتے ہیں میرے سوا کوئی بھی کسی جاپانی کے گھر نہیں گیا کہتے ہیں میں واحد تھا جو جاپانی کے گھر گیا میں نے کبھی اپنا دورہ لاغ کرنا ہوتل میں بیٹھ کے تو نہیں مجھے پتہ چلے گا یہ جاپانی کیا کرتے ہیں میں رہوں گا تو دیکھوں گا نہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں میں شرف ایک جاپانی کے گھر را جاکے پاکستان سے میں ایک چھوٹی سی پاکٹ سائز لائری لے گیا تھا تاکہ جو بات مجھے اچھی لگے میں اس کو فیل فور نوٹ کروں مثال کے طور پہ اس وقت سب سے زیادہ جو عمر چل رہی ہے وہ اسی سائٹ پہ جپان میں چل رہی ہے ایک سو پچی سال ایک سو پندرہ سال دس سال ان کی عمر چل رہی ہے اور یہ نہیں کہ ان کا کوئی ستر سال کا بندہ جو ہے نا وہ آنج نہیں بہترین فٹ فورٹ مثال کے طور پہ آپ نے کبھی کسی پروگرام میں یہاں ویسے دیکھاؤ جیتنے یہ چائنیز ہیں جپانی ہیں دون لکڑی ہیں نل کھان دے اصل میں یہ ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ مبارک کیا ہے تینوں گنا نل کھاؤ کننا جی انہوں نے تینوں گنا جی کننے کے چولانگے میں انہوں نے اپنے ایڈی پلیٹ پرنے کوئی نہیں میں پانے ہی آنے نہیں انہوں نے پتہ میں ایڈی پلیٹ پرنے بکا اندر پھر کی بکا اندر تے میں اسبتال آو جی میں کیمرہ لگا ہوئے آپ اتنے زیادہ لوگ سن رہے ہیں تینوں گناتے آجو پوکھو یہ تے کھاؤ پوکھو یہ تے چھڑ دیو جی نا اسبتال خالی ہوں میں جرمدار ہوں ایڈی پتر کھا کھا کے بیمار ہوئے ہیں شوگر کھانے سے پوکھیں ان کے جوگر ہو نہیں شوگر تو تب ہو نہیں ہے جب وجود میں ایکسٹرا کیلوریز جا رہی ہیں لب لبا بچارہ کیا کرے بلیڈ پریشر کھان کھا کے گردے تباہ کھان کھا کے جگر تباہ کھان کھا کے سارے کھان کھان کے بیمار ہیں کھا رہے ہیں کھا رہے ہیں اور بس کھا رہے ہیں چتھیا کرتے کیا ہیں جو داتوں کا کام ہے وہ میدے سے لیتے ہیں جو میدے کا کام ہے وہ آنٹوں سے لیتے ہیں کیونکہ بھی جوانی ہے باڈی ٹھیک ہے فیل نہیں ہو رہا جون یہ دریجی چالی ٹپنے ہیں نالی پھر بماری ہیں شروع فرمائے صبح کھاؤ بادچاہوں کی طرح جو پیر کو کھاؤ وزیروں کی طرح رات کو کھاؤ فقیروں کی طرح الٹ ناشتہ گیا اگر کرنا بھی یہ تھے ایمیر دودھا گلاس رات انہوں جب سونا ہے بیمار ہے مسائل آجو ایک مینہ بتر آجو کسی بھی آتھے میں بھی آتھے ایسے آلکوٹ کولے بتر جو ماں پرانڈ ہے میں کڑا نسی ہوں ایک مینہ کر رو ہے کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ایک پیالی نہیں کی جائے رو دے چنا بڑا دیاں پتر چبا چبا کے کھاؤ پکھ لگی پھر کھاؤ زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے کھانے کے لیے زندہ نہیں رہا سیدہ کائناہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں جی چار روٹیاں کنی ہیں روٹیاں جی اللہ یہ تھے ایک بندہ چار کھانے اس پاک گھر میں روٹییں چار بنتی تھی فرماتے ہیں کتنی جی چار ایک روٹی حضرت علی پاک دی ایک روٹی امام حسن مجتبار دی ایک روٹی امام حسین دلی فرماتے ہیں تینوں اپنی اپنی روٹی کھا چکے چوتی میری تھی بیبیوں کے لیے اگر خامن کئے تو پھر ٹھیک ہے لیکن آسن طریقہ یہ ہے کہ پہلے ان کو کھلائے خود باد میں کھائے لیکن اگر وہ کہیں کہ ساتھ کھانا ہے تو اس میں مزائی کبھی کوئی نہیں آگرہی سیدہ کائنات نے پہلے تینوں کو روٹی کھلائے پھر اپنی روٹی شروع کی لے کے بیٹھیں تو آپ کے دل مبارک میں خیال آیا فاطمہ تو تو روٹی کھانے بیٹھ گئے پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں فرماتے ہیں میں نے اپنی روٹی میں سے آدھا تھوڑا سال لے کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ مبور کو سب پتہ تھا پھر بھی پوچھا فاطمہ یہ کیا عرض کی تھی اللہ کے رسول چار روٹیاں بنائی تھی ایک حضرت علی ایک حسن ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ نوچ تینوں اپنی اپنی کھا چکے جو میں اپنی کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ دو تو روٹی کھا رہی ہے پتہ نہیں اللہ کے رسول نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں یہ اپنی روٹی میں سے حدی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں قبول فرما لے